محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی کا ایک دوسرا نام ہے نسبتِ تقویٰ تقویٰ سے نسبت ہم بولے تقویٰ کیا ہے قرآن تقویٰ کی تفسیر کرتا ہے تقویٰ کیا قرآن سمجھاتا ہے خدا فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کی محفل میں اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں ان کے دلوں کو خدا نے تقویٰ کے لئے سلک کر لیا وہ معلوم ہاں بزمِ مصطفیٰ میں محفلِ محمدی میں جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تازیم کرتے ہیں وہ معلوم ہاں تازیمِ محمدی یہ تقویٰ ہے تازیمِ محمدی تقویٰ ہے اب وہاں تک رکا نہیں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی تمام قدرت کی نشانیوں کی تازیم کرتا ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے کیا معنی وہ بھی ہونا یہ بھی ہونا مصطفیٰ کی بھی تازیم چاہیے ابو بکر کی بھی تازیم چاہیے عمر کی بھی تازیم چاہیے عثمان کی بھی تازیم چاہیے علی کی بھی تازیم چاہیے تلحہ کی بھی تازیم چاہیے سعید کی تعظیم بھی چاہیے سعید کی تعظیم بھی چاہیے زبیر کی تعظیم بھی چاہیے عبد الرحمن بن ععوف کی تعظیم چاہیے ابو ویدہ بن الجرہ کی تعظیم چاہیے تمام ازواج متحرات کی تعظیم چاہیے تمام اہل بیت اتحار کی تعظیم چاہیے حضرت امیر معاویہ کی تعظیم چاہیے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تعظیم چاہیے تمام صحابہ کی تعظیم چاہیے کیونکہ سب شائر اللہ ہیں تھوڑی دیل کے لیے حضرت حاجر جن پہاڑیوں پر چڑھ گئی وہ شاعر اللہ صفا مروہ کیوں شاعر اللہ وجہ کیا صفا مروہ ہے نا صفا مروہ کو خدا فرماتا انہا صفا والمروہ تا من شاعر اللہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا تقویٰ ہے اللہ کی نشانیاں یہی ہیں بلانی من شاعر اللہ جہاں بھی یہ ہے من آئے گا والبدن جعلناہا لکم من شاعر اللہ یہ من طبعیز کا ہے بہت سے شاعر اللہ ہیں اس میں یہ بھی یہ ہی بولا نہیں یہ بھی یہ بھی رکھا ہر جگہ کیا معنی ہو رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت حاجر کے ختم لگ جائیں پہاڑوں پر تو پہاڑ اللہ کی نشانیاں حضرت حاجر ابزل ہیں یا حضرت محمد مصطفیٰ ابزل ہیں تو امیر معاویہ کو پر مصطفیٰ کی نظر پڑھتی ہے امیر معاویہ مصطفیٰ سے مصافحہ کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے دس بوسی خدم بوسی ہوتی ہے مصطفیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پہاڑ پر ایک اللہ والی آ جائے تو وہ پہاڑ اللہ کی خدرت کی نشانی یہ اللہ کہتا ہے سالہ سال جو صحابہ محمد مصطفیٰ کی قربت میں رہے ہیں وہ خدا کی خسم وہ شاہر اللہ میں سے ہیں صحابہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا خیر القرون قرنی تمام زمانے ہیں ہر زمانے کا پیدا کرنے والا اللہ تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ یہاں بھی نسبت کی بات آگئی کیوں سب سے بہتر یہ زمانہ بہتر میرا زمانہ خیر القرون قرنی ہر زمانے سے بہتر حضور کا زمانہ ہر امت سے بہتر حضور کی امت ہر شریعت سے بہتر حضور کی شریعت ہر کتاب سے افضل حضور پر اترنے والی کتاب ماتنا بتا رہا ہے کہ حضور سے نسبت ہے تو افضلیت ہے شاہیر اللہ صفا مروع اللہ والے کے خدموں سے تعلق ہے اسے شاہیر اللہ یہ قربانیوں کے حدی کے اون حاجیوں کے قدموں سے تعلق ہے اسے حاجی اس پر سوار ہو جاتے ہیں حدی کے اونٹ لے جا رہے ہیں ایک صاحب وہ چل کر جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا کیا ہے یہ یہ حدی کے اونٹ ہیں یعنی بدن ہے شاہیر اللہ چل کرنا وَعِلَكْ اِرْكَبْحَا سوار ہو جا اس پر تم صحابی ہو نا تم صحابی ہو تم آنا شاہیر اللہ آپ روایت دیکھئے وَعِلَكْ اِرْكَوْحَا کیا مانعو شاہیر اللہ تم ولی اللہ تم حبیب اللہ تم محبوب اللہ تم آنا درجے کے شاہیر اللہ ہو سوار ہو جاؤ تو قربانی کا اونٹ شاہیر اللہ ہے غدی کا اونٹ شاہیر اللہ ہے ولی کے خدموں سے نزبت اِرْكَوْحَا سفا مروع شاہیر اللہ ہے حضرت حاجر کے خدموں سے نزبت ہے شاہیر اللہ قابت اللہ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عظم الشاہیر البائیت سب سے بڑا شاہیر اللہ قابت اللہ ہے اور آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کے دن مصطفیٰ فرماتے بلال قابے پر چڑھ جاؤ قابے کی چھت پر چڑھ گئے ازان دو کیا معنی بے سب سے بڑا شاہیر اللہ تم اس نے بڑا شاہیر اللہ کیونکہ قابہ بید اللہ بلال ولی اللہ قابہ بید اللہ بلال محبوب اللہ صفی اللہ حبیب اللہ تو قابے کے سر پر بلال کے خدم ہیں قابہ مقدس ہے قابہ معظم ہے قابہ مکرم ہے قابے پر ہماری جانِ قربان ہے مگر قابے سے عالی افضل ہے بلال حبشی رضی اللہ کیونکہ وہ ولی اللہ ہے وہ محبوب اللہ ہے قابہ جہاد نہیں کرتا بلال جہاد کرتے ہیں قابہ روزہ نہیں رکھتا بلال روزہ رکھتے ہیں کوڑے نہیں کھاتا قابہ یہ کوڑے کھا کر اہد اہد بولنے والے اللہ اکبر ملہ ملال چڑھو قابے کی چھت پر چڑھ گئے ازان دو اللہ والوں کے خدموں کے نیچے آگئے تو شاعیر اللہ تو اب اللہ والے اعلیٰ درجے کے شاعیر اللہ تو جب شاعیر اللہ کی تعظیم کرنا اس اعتبار سے کیا ہے تقویٰ ہے تو تقویٰ کی تاریخ خدا کیا کرتا ہے نبی کی تعظیم نبی سے نسبت رکھنے والے چیزوں اور ہستیوں کی تعظیم یہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کی نسبت باقی رہ گی تقویٰ کی نسبت دوست سب دشمن ہو جائیں گے مگر تازی میں مصطفیٰ کرنے والوں کی دوستی باقی رہ گی دوست سب قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے مگر شاعیر اللہ کی تعظیم کرنے والوں کی دوستی خائم دائم رہ گی